اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایت ورڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے رات کو سوتے وقت کیا جانے والا ایک ضروری عمل انشاءاللہ تبارک بتالہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اس عمل کو کیجئے آپ کی زندگی بدل جائے گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی رات کو سونے سے پہلے یہ پانچ کام کر کے سویا کرو نمبر ایک چار سو دینار صدقہ کر کے سویا کرو نمبر دو ایک قرآن پاک پڑھ کے سویا کرو نمبر تین جنت کی قیمت دے کر سویا کرو نمبر چار دو لڑنے والوں میں صلاح کرا کے سویا کرو نمبر پانچ ایک حج کر کے سویا کرو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرے لئے بہت مشکل ہے تو اس پر نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو پھر چار مرتبہ سور فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھ کے سویا کرو اس کا سباب چار سو دینار صدقہ دینے کے برابر ہے نمبر دو تین بار سور اخلاص یعنی کہ کلو واللہ شریف پڑھ کے سویا کرو اس کا سباب ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے نمبر تین دس بار درود پاک پڑھ کے سویا کرو اس کا سباب جنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر ہے نمبر چار دس بار استغفر اللہ پڑھ کے سویا کرو اس کا سباب دو لڑنے والوں میں صلح کرانے کے برابر ہے نمبر پانچ چار بار تیسرا گلمہ پڑھ کے سویا کرو اس کا سباب ایک حج کے برابر ہے اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل اب میں ہر رات کو کر کے سویا کروں گا سبحان اللہ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں سے دل سے گزارش شام کو سوتے وقت یہ پانچ کام ضرور کر لیا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللہم آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور اگر آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیجئے کیونکہ جب تک کوئی بھی شخص یہ کام کرتا رہے گا اس کا سباب آپ کو ملتا رہے گا تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے سباب کے مستحق بنیئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل جی ایت ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہم آپ کی خدمت میں اسی طریقے کی روز کی دو ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں ایک صبح گیارہ بجے اور ایک شام میں آٹھ بجے دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ